خالد علم ہم ایسا دبارہ معلوم کا لائن پہ تو چلی جی دبارہ بات کرتے ہم سے ہلو خالد صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں ہلو ہاں جی جی خالد صاحب بتائیے آپ کیا جواب دے رہتے ہیں آپ سوال کیا تھا میں نے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مہنگائی نے واقعی خان صاحب کو عوام کے دلوں سے اتار دیا ہے یا اب بھی کہیں کوئی امید باقی ہے دیکھیں مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں پتا میں نے تو ایک بات کی تھی لوگوں نے اس کو بہت لوگ سنسیٹیف تو ہوئے ہیں مہنگائی ہے اور صرف ہمارے پاس تو نہیں پاس تو نہیں دنیا بھر میں مہنگائی ہے اور اگر ہم اوورال دیکھیں تو بہت سارے ملکوں سے ہم قدرے پہتر ہیں دیکھیں لوگوں کے دلوں سے خان صاحب کو نہیں اتارا ایک طرح میں اتنی ہی جان پیدا کیا ہوئے نا دیکھیں ساری سیاسی محول بلا وجہ کا ایک افراد تفریح پھیلائی دیئے اگر مہنگائی ہے بھی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر ایٹینتھ امنڈمنٹ کے بعد ہر صوبے کے پاس اختیار ہے نا اگر یہاں کراچی میں میرے سٹور میں میرے گھر کے قریب بزار میں کوئی سودا مہنگا مل رہا ہے تو وہ خان صاحب کی وجہ سے مہنگا نہیں مل رہا ہے وہ تو صوبے کا پرابلم ہے صوبے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ بھئی کیوں مہنگائی ہو رہی ہے یعنی اتنی تو آپ کر سکتے ہیں کہ جو پروونس نے پرائیس فکس کیوی ہے مارکٹ کی اس سے اگر مہنگا مل رہا ہے یعنی آپ نے خود کیا نا میں میں سندھ کی مثال دے رہا ہوں اگر سندھ گورنمنٹ نے ایک پرائیس فکس کر دیا کہ مثلا کہ جناب سو روپے ملے گا اور وہ سو نہیں مل رہا تو سندھ گورنمنٹ اس کو تو چیک کر سکتی ہے کہ سو روپے کیوں نہیں مل رہا تو دو سو ہمیں کیوں مل رہا ہے تو یہ ایک تو ہمارا پرابلم یہ ہر چیز جیسے ہم اپنی ہر کوتائی کا الزام دوسروں پر ڈالتے ہیں تو یہ بھی کسی بھی گورنمنٹ پر رگارڈلس کہ وہ خان صاحب ہوں زرداری ہو نواز ہو کسی میں بھی ڈال نہیں تو ہماری اپنی کرنی ہے اور جہاں تک بات نہیں کہ کیوں صاحب کا عزبائی میں کوئی عزبانہ تو اچھا نہیں ہوتا ویسے بھی مولا علی کا قول ہے نا کہ مومن ایک پتر سے دو دفعہ ٹھوکر نہیں کہاتا سوالاللہ ان سے تو ہم کئی تفعہ ٹھوکر کھا چکے ہیں تو ایک نئے کوئی عزبان ہے دیکھ لیں آپ تیس سال کا مقابلہ تین سال میں کرتے ہیں تو یہ ذرہ زیادتی ہے خالی صاحب اگرید ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ حکمران بدل جائیں ملک کے حالات بدل جائیں معیشت بہتر ہو جائے مہنگائی چلی جائے ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں جیسے لوگ ویسے حکمران بہت سارے آئی ٹیلیو میجورٹی یہی سمجھتی ہے یہ پتاکہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور ایک بہت بڑے سنناٹے میں وہ ارتاش پیدا کر دیتا ہے وہ چھوٹا پتاکہ ہوتا ہے اس کا شور زیادہ ہوتا ہے تو شور پر مجھ جائیے عقل سے بات دیجئے آپ جیسے آنکرز جو ہیں آپ جیسے چانلز جو ہیں ان کو چاہیے کہ سنس پیدا کریں دیکھیں اگر کمپیاریزن کریں آپ انٹرنیشنل نیوز لگائی ہے آپ انٹرنیشنل سٹرڈیسٹکز دیکھیں یہ دنیا تو اب ایک چھوٹا سا گلوبل ویلیج ہو گیا تو جہاں جو بھی پولٹیکس دنیا میں ہوتی اس کا اثر ہم پہ آتا ہے ہم خود تو اب لال بکتی اگر میں توڑا ہوں تو اس پر خان صاحب کیا کر سکتے ہیں یہاں سندھ پولیس یا کسی بھی پنجاب میں سرہد میں کوئی بھی پولیس اگر بشوت لے رہی ہے وہ تو لوگوں میں گڑ بڑے پولیس ہے یا کوئی بھی دا رہا ہو میں خودیس کو خالی ٹارگٹ نہیں کر رہا اس میں اچھے لوگ مقصد ہے کہ اچھائی خاموش ہوتی ہے اور بدی بولے چلے جا رہی ہے شور کیے جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ارتعاش اور یہ پیدا ہو رہا ہے بات یہ کہ آپ پوزیٹیوٹی کی بھی بات کریں آپ جیسے لوگ ہیں جو بچی بات کر رہے ہیں تو وہ اس کو اور پھیلائے جائے کہ ہاں مشکل ہے میں نے جیسے کہاں نا مشکل ہے اگر اب میرے پاس مشکل ہو رہی ہے کہ میں اتنا ناؤمید ہو جاؤں کہ میں چھت سے ہی چھلانگ مار دوں اور مر جاؤں جانتا اپنی لے لوں نہیں بھئی تھوڑا کم کرلوں تھوڑا گلٹ کو ٹائٹن کرلوں ہوتا ہے اچھے دن کے بعد برے دن آتے ہیں برے دن کے بعد اچھے دن بھی آتے ہیں اللہ خود کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی وقت گزر جائے گا لیکن آپ کا ڈائریکشن دیکھیں آپ نے اگر کوئی فلائٹ پکڑنی ہے آپ کو پتہ ہے کہ میرے گھر کے باہر ہنگامہ ہو رہا ہے گٹر اُبل رہا ہے سڑک چوٹی لی ہے آپ ہر طرح بائی حک اور بائی کروک جائے آپ کے کپڑوں میں وہ گٹر کا پانی کیوں نہ لگ جائے وہ سڑک عبود کر کے جائیں گے اپنی فلائٹ کو ضرور آپ کو اپنی منزل کی طرف ضرور جائیں گے آپ کو اپنی منزل کا تعیون کر کے رکھنا چاہیے منزل یہ نہیں ہے کہ آج بری چیز سستی مل جائے آج میں رشوت دے کے کام کروالوں آج میں سستہ کام کروالوں ایٹ وارٹ کاسٹ ہر چیز کا ایک ہر عمل کا ردی عمل ہوتا ہے تو اس کو دیکھیں کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں کچھرا گاڑی سے چلتے ہوئے خان صاحب نہیں پھیکتے ہم پھیکتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں نہیں حکومت کیا آپ دنگ کیوں کر رہے ہیں جوش صاحب کا ایک بڑا اچھا شیر تھا انہوں نے کہا تھا کہ پوچھتے ہو تم کہ کیڑے پڑے کیوں پوچھتے ہو تم کہ کیڑے پڑے کیوں میں یہ کہتا ہوں تم سڑے کیوں ہم سڑے تو کیڑے پڑے ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے تو کشمن کیا اپنے غیر سارے بیچ پر گسیں گے اور میں بالکل اپوزیشن تو بڑا نہیں کہتا وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے پاکستانی ہیں ہم میں سے ہی آئے ہیں ان کو بھی اکل کرنے وہ اپنا کام کرنے لوگ ہیں دیکھیں یہ نکار خانہ ہے کونٹیاں بولتی آتی ہے نا بولیاں سب کی ہیں آپ صحیح بولی کے ساتھ ہوگا ہے آپ کا جو اب یہ آپ لوگ نے بڑی اچھی پر سنڈ رہا تھا خالی صاحب بچ کی کماری تو انٹرپٹ تھانکی سو مچ لیکن جو میسیج جو انہوں نے دیا وہ بہت سمپل اور بہت اچھا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے